ٹریڈرز آج فرائیڈے ہے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور تھوڑا سا نا کونسنٹریشن کے ساتھ اور بڑے غور کے ساتھ ویڈیو کو تمام جو بھی میں پوائنٹس بتاتا ہوں ویڈیو کو نا غور سے دیکھئے گا آپ کے سامنے میں نے سب سے پہلے گولڈ کا یہ ویکلی چارٹ اوپن کی ہوا یہ آپ کے سامنے گولڈ کا ویکلی ٹائم فریم ہے یہ ساری ایک ویک کی کینڈلز ہیں یہ لاسٹ ویک جو ہمارا گولڈ تھا نا اس کا ہائی جو ہے نا وہ چھبی سو بہتر پوائنٹ نائن سکس ہے چھبی سو بہتر پوائنٹ نائن سکس یہ بہت امپورٹن ہے آپ اس کو چھبی سو تہتر سمجھ لیں یہ دیکھیں چھبی سو تہتر یہ بہت امپورٹن ہے چھبی سو تہتر اور اس ویک کا یہ دیکھیں یہ لو ہے چھبی سو ایک یہ جو ہمارا کرنٹ ویک ابھی چل رہا ہے جو کہ آج کلوز ہونا ہے اسی لئے میں نے یہ آپ کے سامنے ویکلی چارٹ رکھا ہے کیونکہ آج فرائیڈ ہے اور ویکلی کلوزنگ بھی ہے چھبی سو ایک پوائنٹ فائیو سکس گولڈ کا جو لو ہے وہ چھبی سو ایک اور آج سے بارہ دن پہلے میں نے اپنے اسی یوٹیوب چینل پر ایک پوسٹ کی تھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں اپنے چینل کی نا کمیونٹی پر ہوں آپ میرا چینل اگر کھولیں گے نا کیونکہ نئے ویورز بھی ہیں انہیں بتاتا ہوں یہ یہاں پہ لکھا ہوتا ہے نا ہوم ویڈیوز شارٹ یہ آگے لکھا ہوتا ہے لائیو پلی لسٹ اور اینڈ پہ ہوتا ہے کمیونٹی اور کسی کسی یوٹیوب پہ نا یہاں پہ پوسٹ لکھا ہوتا ہے آپ اس طرح اوپر کرتے جائیں اوپر کرتے جائیں ٹھیک ہے نا تو میں آپ کو جو اہم چیز دکھانا ہوں اصل میں یہ فیوچر میں بھی آپ کو کام دے گی اسی لئے میرا بتانا بہت ضروری ہے یہ والی پوسٹ ہے آج سے بارہ دن پہلے یہ دیکھیں ٹویلڈ ڈیز آگو میں نے اپنے یوٹیوب چینل کی کمیونٹی میں یہ پوسٹ کی تھی اور یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گولڈ جو ہے وہ اپنا ہائی لگانے کے بعد فیبوناچی کی ریٹریسمنٹ ہوتی ہے پنانے لوگوں کو پتا ہے کہ گولڈ کبھی بھی یہ دیکھیں ایسے سٹریٹ نہ اپ جاتا ہے اور نہ سٹریٹ ایسے ڈاؤن آتا ہے ٹھیک ہے یہ اپنا اگر اس نے اوپر جانا ہے تو ہائیر ہائی ہائیر ہائی ہائیر ہائی ہائیر ہائی بنائے گا ٹھیک ہے ہمیشہ ہار ہائی پچھلے ہائی سے اوپر ہوتا جائے گا اور لو کو بھی بریک کرتا جائے گا اور جب لوگر لوگ بناتا ہے تو ایسے ڈاؤن آتا جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کی ریٹریسمنٹ ہوتی ہے سب سے اہم فیبوناچی کی ریٹریسمنٹ جس کو گولڈن ریشو کہتے ہیں وہ ہوتی ہے سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ اور میں نے بڑا کلیرلی میسج کیا تھا کہ وہ والی ریٹریسمنٹ بن رہی ہے چھبی سو گولڈ نے فرائیڈے والے دن میں نے ابھی پیچھے آپ کو دکھایا ہے کہ فرائیڈے والے دن ڈیپ لگایا چھبی سو ایک اور یہ ریٹریسمنٹ یہاں پہ دیکھیں چھبی سو آج سے بارہ دن پہلے میں نے یوٹیوب چینل پر پوسٹ کی تھی اور یہاں پہ میں نے پکچر بھی سینڈ کی ہے ٹھیک ہے نا پوری میں نے یہ دیکھیں یہ ڈیٹیل آپ کو سینڈ کی ہے یہ نیچے نام لکھا ہے کہ یہ اس کی فیبوناچی کی ریٹریسمنٹ میں نے نکال لیا ہے تو یہ ریٹریسمنٹ جو ہے وہ اب گولڈ پوری کر چکا ہے اور اب گولڈ یہاں پہ میں نے ایک اور میسیج بھی کیا تھا بہت امپورٹن میسیج ہے میں نے کوشش کیا اسے اردو میں ہندی میں جانا وہ پورا آپ کو لکھ کے بتاؤں ٹھیک ہے تو یہ میرے چینل کی جو یہاں پہ ہوتی ہے نا پوسٹ وہ آپ لازمی دیکھا کریں ٹھیک ہے یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے گا ایک میں نے میری نظر سے گزری ہے پوسٹ اگر ملتی ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں ہاں چلیں وہ آپ دھون لیجئے گا یہیں کہیں ہے ویڈیو یہ میں زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا اب ہم نا آج کی جو پرائس پریڈکشن ہے ٹریڈ آئیڈیاز ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایہ کنابودو و ایہ کنستین ایٹ دی ریٹ آف وی آئی پی فوریکس سگنلز نائنٹی نائن سے حسن آوان مخاطب ہوں ٹریڈرز آج گیارہ اکتوبر فرائیڈے ہے اور اس ویڈیو میں میں فوریکس گولڈ ایکس اے یو یو ایس ڈی اس کا ٹیکنیکل انیلیسز کروں گا اور یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ آج کے دن ہمارا جو گولڈ ہے ایکس اے یو یو ایس ڈی یہ اب جا سکتا ہے یا کہ ڈاؤن آئے گا ہمیں بائے کرنا چاہیے یا کہ سیل کریں اور انٹری کہاں سے لیں اور جو بھی انٹری لیں اس کا سٹاپ لوس اور ٹی پی ٹیک پروفٹ وہ کہاں پہ آنا چاہیے یہ لائیو آج آپ کو اسی ویڈیو میں آپ کے سامنے آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگ اسے چھوٹی سی گزارش اور ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ کر دیں اس سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا میری حوصلہ اوزائی ہوگی باقی جو دوست ریگولر کومنٹ کرتے ہیں لائک کرتے ہیں میں ان کا تہہ دل سے بہت شکریہ دا کرتا ہوں تینکیو ویری مچ باقی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں میں کوئی فائننشل ایڈوائزر نہیں ہوں یہ ویڈیو جسٹ ایجوکیشنل پرپس کے لیے ہے اور سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک اچھا اس ویڈیو ہم تھرو آؤٹ بہت اچھے پروفٹ میں ہیں کل بھی ہمارا ہنڈرڈ پپ کا ٹی پی ہٹ ہوا ہم نے نا آج فرائیڈے کو آنیکسپیکٹڈ موو کو بھی اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے ہمیشہ فرائیڈے کو آنیکسپیکٹڈ موو ہوتا ہے زیادہ تار ایس سیل ہٹ ہوتے ہیں تو تھوڑا سا دھیان دینا ہے آج آپ کے سامنے گولڈ کی تھرٹی منٹ کی ٹائم فریم ہے اور یہ ففٹی کا مووئنگ ایوریج اور آر ایس آئی ہے گولڈ اس وقت ففٹی کے مووئنگ ایوریج کے اوپر ٹریٹ کر رہا ہے کل میں نے اپنے یوٹیوب چانل کی کمیونٹی میں میسج کیا تھا کہ میری دو شارٹ ویڈیوز دیکھ لیں ابھی بھی پڑھی ہیں وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گولڈ بولیش ہے گولڈ بولیش ہو چکا ہے کوئی بھی سیل نہ کرے ففٹی کے مووئنگ ایوریج کی پرائیس آ رہی ہے چھبی سو تیس پوائنٹ ون سیون بیری پرفیکٹ آر ایس آئی سیمٹی تھری پوائنٹ ایٹ سیون پر اوور بوٹڈ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اوور بوٹڈ ہے اور ہم یہاں سے سیل کریں گولڈ نیچے آئے گا سیل نہیں کرنا ٹرینڈ کے اگینس ٹریڈ کرنی نہیں ہے ٹرینڈ is our friend till end بس یہ بات یاد رکھیں آج ہائی ایم پیک نیوز ہے فائیو تھرٹی پی ایم دو ہائی ایم پیک نیوز ہیں کور پی پی آئی منتلی ڈیٹا ہے اور پی پی آئی منتلی ڈیٹا یہ کور پی پی آئی ہے اور نیچے پی پی آئی ہے ان دونوں کی ڈیٹیل چیک کرتے ہیں یہ پہلی نیوز ہے فائیو تھرٹی پی ایم کو کور پی پی آئی کا ڈیٹا پریویس زیرو پوائنٹ تھری پرسن اور اس کی فورکاسٹ ہے زیرو پوائنٹ ٹو پرسن اور اکارڈنگ ٹو فورکاسٹ یہ نیوز ڈالر کے اگینسٹ ہے لیکن ایکچول پرائس جب آئے گی تو پتا چلے گا اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمارا جو گولڈ ہے وہ اوپر چلا جائے گا نیچے والی نیوز بھی چیک کر لیتے ہیں دوسری نیوز پی پی آئی منتلی ڈیٹا ہے پریویس 0.2% اور اس کی فورکاس بھی 0.1% ہے تو اگر یہاں پر ایکچول میں پرائس 0.1% یا 0.00 آتا ہے تو اس سے ہمارا یو ایس ڈی ڈالر انڈیکس ڈی ایکس وائی ڈاؤن جائے گا جس کی وجہ سے گولڈ اوپر جائے گا اور ٹرینڈ بھی بولیش ہے اگر ٹرینڈ کے حساب سے نیوز آئے تو وہ بہت ایفیکٹیو ہوتی ہے ادروائز یہ نیوز ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی یہ بھی بہت بڑا ڈراما ہے یہاں پر میں اگر ایم ایس سی ڈی لگاتا ہوں موونگ ایوری کنورجن ڈائیورجن تو یہ بھی بولیش ہے دیکھیں یہ گرین کینڈل بنا رہا ہے ہسٹوگرام ٹھیک ہے لیکن ہے یہ اوورپوٹڈ اگر میں سپر ٹرینڈ اپلائی کرتا ہوں گولڈ کے 30 منٹ کے ٹائم فریم پر جہاں پر دیکھیں گولڈ 26.85 سپر ٹرینڈ بتا رہا ہے کہ 26.30 کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ گولڈ کو بائے کریں تو یہ بھی بولیش بتا رہا ہے اگر میں پیرابولکسار لگاتا ہوں 30 منٹ کے ٹائم فریم پر اس کے ڈاٹس نیچے ہیں کینڈلز اوپر ہیں یہ بھی بولیش کا سگنل ہے یہاں پہ آپ دیکھو پیرابولکسار کی پرائیس آ رہی ہے 26.86 26.86 کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ گولڈ کو بائے کریں تو پیرابولکسار بھی بائے یہ پیرابولکسار ہے سپر ٹرینڈ بھی بائے ایم اے سی ڈی بھی بائے یہ تو نیوز ہیں اور 50 کا موونگ ایوریج بھی بائے آر ایس آئی اوور بوٹڈ ہے یہاں پر اگر میں ایٹی آر لگاتا ہوں ایوریج ٹرو رینج ٹریلنگ سٹاپ لاؤس 30 منٹ کی کینڈلز پر اس کی پرائیس جو ہے نا وہ آ رہی ہے 26.22 26.22 کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ گولڈ کو بائے کریں یہ دس اکٹوبر کل فرائیڈے کو گولڈ مارکیٹ اوپن ہوئی تھی 26.06 سے ہائی اس نے لگایا 26.31 اور لو لگایا 26.01 اور یہ دیکھیں 26.29 پہ کلوزنگ دیا یعنی کہ ہائی کے قریب 31.39 تو اوپر ویک نہیں بنائی تو آئی ڈیفینیٹلی گولڈ نے اوپر جانا ہی تھا میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ جب اگر کلوزنگ لاس ڈے کی ہائی کے پاس ہو تو ڈیفینیٹلی 90 پرسنگ وہ اگلے دن صبح ایشین سیشن میں 10 پندرہ پوائنٹ اوپر جاتا ہے آپ یہ دیکھیں نا 26.31 لگایا اور وہیں 36.29 پوائنٹ نائن سے ختم نہیں ہوا سیلنگ پریشر نہیں آیا تو آج دیکھیں گولڈ صبح ایشین سیشن میں ابھی 26.45 پہ چلا گیا یہ دیکھ لیں یہ آج کی ڈیٹیل ہے 26.44.53 ہائی لگا چکا ہے گولڈ 26.29.72 پہ یہ اوپن ہوا تھا اور وہیں پہ دیکھیں نا 26.39 پہ اور ہلکا سا اس نے ڈاؤن لگایا سیلرز کو ٹرائپ کیا لوگ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں گولڈ سیل میں جا رہا ہے لیکن ابھی 26.44.53 ہے جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کروں تو یہ کل دیکھیں نا میں نے آپ کو ٹرننگ پوائنٹ دیا تھا 26.21 کا اور ہمیشہ ہمارا ٹرننگ پوائنٹ ہمارا سٹاپ لوس بھی ہوتا ہے یہ اس لئے بات بتا رہوں گا کہ میں آپ کو ٹرننگ پوائنٹ دینے والوں اور 26.17 سے میں نے بولا تھا کہ آپ گولڈ کو سیل کریں کال کی ویڈیو موجود ہے اور 26.07 27.07 کا ٹی پی تھا ہائی ایم پیک نیوز میں یہ ٹی پی ہمیں ایچیو ہوا ہنڈر پیپس کا تھرو آؤٹ اس ویک میں ہم پروفٹ میں ہیں کیونکہ میرا سٹاپ لوس ہوتا ہے فیفٹی پیپس اس سے بڑا نہیں اور ٹی پی ہوتا ہے ہنڈر پیپس مطلب ایک ٹی پی ہٹ ہو گیا تو دو سٹاپ لوس ہٹ ہوں گے تو ہم برابر ہوں گے اگر آپ پروپر میرے سگنل فالو کرتے ہو ایٹ دی اینڈ ویک کے اینڈ پہ یہ ہوئی نہیں سکتا کہ آپ کو پروفٹ نہ ہو یار میں تین سال سے گولڈ پہ ٹریڈ کر رہا ہوں ایک گولڈ پہ تو پروپر سگنل فالو کریں ڈیمو پہ پریکٹس کریں اینڈ پہ ریزلٹ دیکھ لیجئے گا ویکلی منتلی میں آپ کو پروفٹ ہوگا ایس ایل سے نہیں گبرانہ ایس ایل is the part of trading ٹھیک ہے نا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے پروپر سٹوپ لوس لگایا کریں ایس ایل ہٹ ہوتا ہے ٹرینڈ ریورس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹی پی بھی ہٹ ہوتے ہیں ٹی پی بڑا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں وان انٹو ٹو ریشو ہمیشہ ایس ایل کے دو گناہ ٹی پی رکھیں آپ لوگ کیا کرتے ہو تھوڑا پروفٹ بک کر لیتے ہو سٹوپ لوس کو لمبا لے جاتے ہو آپ کو پھر ٹریڈنگ کی ہاؤ نو نہیں ہے اچھا چلیں جی یہ ذرا دیکھ لیں یہ نیچے بائنگ زون ہے اور یہ میں نے کینڈلز کو سٹڈی کیا کافی ڈیپ لی تو یہ چینج آف کریکٹر یہاں پہ آیا ہے جس کریکٹر کے ساتھ یہاں سے اس نے ریورس ہونا تھا تو یہ چینج آف کریکٹر اور یہ دیکھیں یہ جو ڈاٹڈ لائن آ رہی ہے یہ میری پرائیس ہے تو میں اگزیکٹلی چینج آف کریکٹر کے اوپر لے کے جاتا ہوں تو کہ کچھ کینڈلز مجھے نظر نہیں آئیں تو چینج آف کریکٹر اور یہ بریک آف سٹرکچر یہ چینج آف کریکٹر ہے یہ دیکھیں ہمارے سمارٹ مانی کونسپٹ میں اور یہ بی او ایس بریک آف سٹرکچر اور یہ پاس پاس ہے تو سیفٹی پوئنٹ آف ووگ کے لیے چینج آف کریکٹر کی پرائیس میں نے لی ہے جو کہ چھبی سو چوبیس آ رہی ہے تو چھبی سو چوبیس آج میں آپ کو بتاتا ہوں جب تک گولڈ مارکیٹ چھبی سو چوبیس کے اوپر ہے گولڈ اوپر سے اوپر جائے گا اور اس کے زیادہ چانس بولیش ہیں لیکن گولڈ دیکھیں آنکسپیکٹڈ موو بھی کرتا ہے سب کو بائے میں بٹھا کے سیل میں بھی جا سکتا ہے لیکن چانسز بہت کام ہیں جب تک چھبی سو چوبیس بریک نہیں ہوتا یہ سیل میں نہیں جائے گا اگر یہ چھبی سو چوبیس کو بریک کیا تو یہ دوبارہ جو ہے نا وہ چھبی سو کی طرف بھی جا سکتا ہے جس کو ڈبل بوٹم بولتے ہیں دیکھیں نا یہاں پہ چھب میں آپ کو ایک مند ذرا یہ کلیر لکھ کے بتاتا ہوں فار اگزمپل گولڈ نے جو لگایا کل کا جو لو ہے چھبی سو نیچے اوپر سے آتے آتے ہیں یہ اس نے ایک پرائس لگائی اب یہ اوپر گیا ہے چھبی سو پنٹالیس پچاس پچپنسان تو دوبارہ یہ چھبی سو کی طرف بھی آ سکتا ہے یہ بھی مائنڈ میں رکھیں اتنی پیچھے ایکوٹی ہونی چاہیے اس کو بولتے ہیں ڈبل بوٹم اور پھر یہ اوپر ستائی سو ستائی سو ستر کی طرف پھر جائے گا ڈبل بوٹم بھی گولڈ لگاتا ہے آج فرائیڈے ہے چھبی سو چوبیس اگر بریک ہوا چھبی سو چوبیس یاد رکھیں تو یہ ڈاؤن چھبی سو کی طرف دوبارہ جا سکتا ہے ڈبل بوٹم کی طرف آپ بائے میں رہیں سیل میں نہ رہیں میں خود پرسنلی بائے میں ہوں لیکن اتنی ایکوٹی ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ وہ چھبیس سو سے تھوڑا سا دیکھیں لیکوڈیشن بھی کرتا ہے ہر کسی کو پتا ہے کہ یہاں پہ بہت بڑے آرڈرز لگے ہوئے ہیں تو تین چار پوائنٹ اور نیچے مطلب یوں سمجھ لیں کہ پچیس سو پچانویں تک آپ کی ایکوٹی ہونی چاہیے اس حساب سے ٹریڈ کریں لانگ ٹام کے لیے پہلی بات تو چھبیس سو چوبیس ہے جب تک گولڈ مارکیز چھبیس سو چوبیس کے اوپر یہ بولیش ہے میں بڑا کلیر لیا آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور آج یہی ہمارا سٹاپ لاؤس ہے اس کے قریب قریب سے بائے کریں ٹھیک ہے اور ٹی پی میں فیلال نہیں دوں گا ہنڈرڈ پپس نہیں آج ہم دو تین سو پپس کی طرف جائیں گے فرائیڈے ہے ٹریڈنگ میں مزہ آتا ہے یار کمائیں گے کوئی ٹینشن نہیں ہے آئی ٹی پی نہیں دینا آج ہولڈ رکھنی ہے ٹریڈ ٹھیک ہے اب بائی کی ٹریڈ اس کو اوپر آئیے اوپر نکل جائے گا اوپر جو ویکلی ہائیس یہاں سے میں نے شروع کی تھی بات چھبیس سو تہتر یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ چھبیس سو ستر یہاں سے ہو سکتا ہے یہ پھر تھوڑا سا نیچے آئے ہم چھبیس سو ستر تک اپنی گولڈ کی ٹریڈ کو ہولڈ رکھ سکتے ہیں آج چھبیس سو پینسٹ سے ستر کے درمیان ٹھیک ہے نا میکسیمم تو یہ ویکلی اوپر ایک ریزسٹنس ہے چھبیس سو باتر پہ تو یہ سنیریو ہے باقی اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں چینل کی کمیونٹی کو وزٹ کیا کریں شورٹ ویڈیوز دیکھتے رہا کریں میں سب کچھ ایک کھلی کتاب کی طرح اسی چینل کے اوپر ہے کوئی میرا وہ ڈراما نہیں ہے کہ میرے لنک سے جوائن کریں واٹس ایپ گروپ ہے جیسے کہ دوسرے یوٹیوب کا بر کرتے ہیں میں آپ کو فری سگنل دوں گا کوئی فیس نہیں ایکچلی وہ یوٹیوبر ہیں اور اپنے کمیشن کے چکر میں آپ کو بریک ایون اور وہ کرواتے رہتے ہیں بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں وہ اپنے کمیشن ایفیلیئیٹ آئی بی والا ڈراما ہے سارا وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی بہرحال حسنوان کو دو میں یاد رکھیں اللہ حافظ